موسیقی توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کو نا اہل کرنے کا فیصلہ محتل نہ ہو سکا اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کے حلقے این نے پچانوے میاں والی سے زمنی الیکشن کو روک دیا الیکشن کمیشن کو نوٹے جاری چیمن پی ٹی آئی کی نہ اہلی ختم ہوگی یا نہیں فیصلہ دس نومبر کو ہوگا پاک چین اقتصادی رہداری منصوبہ آلہ میار کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا دورہ چین سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید مستحقم ہوں گے وزیراعظم کا چائنا گلوبل ٹی وی کو انٹرویو شہباز شریف دو روزہ دورے پر کل چین جائیں گے چینی صدر ہم منصب اور دیگر آلہ حکام سے ملاقات شیڈیول وزیراعظم شہباز شریف کی اہم پریس کانفرنس آج سہ پہر چار بجے شیڈیول پی ٹی آئی لانگ مارچ اور ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بات چیت ہوگی شہباز شریف ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی گفتگو کریں گے پیریک انصاف کے لاؤں مارچ کا چوتھا روز کافلے کچھ دیر میں کاموں کی سے اگلی منزل کے جانے بروانہ ہوں گے اس آباد کے راستے میں جگہ جگہ پڑھاؤ اور عمران خان کا خطاب شدود عمران خان کے لانگ مارچ میں جانبہا خاتون ریپورٹر سبورد خاک صدف نعیم عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کر دم توڑ گئی تھی خاتون صحافے کی کنٹینر کے ساتھ دوڑنے کی ویڈیو سامنے آگئی عمران خان اور دیگر پی ٹی اے رہنماؤں کی صدف نعیم کے غیرامت ورسہ سے اظہار تازیت پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران خاتون ریپورٹر کی موت وزیر آزم کا اظہار افسوس صدف نعیم کے اہل خانہ سے تازیت شوہر سے بھی ٹیلی فونی کا رابطہ پچاس لاکھ روپے امداد کا اعلان زابطے کی کاروائی فوری مکمل کرنے کے ہدایت پنجاب حکومت کا بیل اوہکین کے لیے پچاس لاکھ روپے امداد کا اعلان لانگ مارچ کے دوران صدف نعیم کی حادثاتی موت انتہائی افسوسناک موقع پر موجود ریپورٹرز کے انکشافات کے بعد معاملہ مشکوک ہو گیا واقعی تحقیقات پنجاب حکومت کی قانونی ذمہ داری ہے انکواری نہ ہوئی تو بفاق اپنا فرض ادا کرے گا رانہ سناولہ کاموکی میں لانگ مارچ کے قبرش کرنے والے صحافیوں پر پولیس کا تشدد وزیر علا پنجاب پرویز الہی کے ہدایت پر ایسے چو سٹی اور پانچ اہلکار موتل تشدد میں ملویس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی پی ٹی آئی لانگ مارچ اور مجبزہ ادھرنے سے نمٹنے کی تیاریاں اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات سڑکوں پر کنٹینر ہی کنٹینر سینگر ہائیوے سمیت کئی اہم راستے بلوک کرنے کا پلان دستو ریوینیو پر کنٹینرز لگانے والے حالات کی سنگینی سے ناواقف رانہ سناؤلہ نے اپنا سیاسی مردہ خراب کر لیا نومبر تو اہم ہے ہی پہلے دس دن بھی کم نہیں مل بیٹھیں الیکشن کا فیصلہ کریں ورنہ کھیل ختم پیسہ حضم شیخ رشید انے پینتالیس قرم میں زمنی الیکشن طریقہ انصاف نے میدان مار لیا عمران خان بیس ہزار سات سو اٹالیس ووٹ لے کر کامیاب جی یو آئی فے کے ملک جمیل احمد کا بارہ ہزار سات سو اٹھارہ ووٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر موسیقی 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 قرم کے زمنی الیکشن میں نظر آ گیا قوم ہر علاقے میں اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی ہے کب تک عوام کے فیصلے کے سامنے طاقت کے استعمال سے کھڑے رہو گے پی ٹی آر راہنماز صد امت موسیقی 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 قرم زمنی الیکشن میں عمران خان نے تیرہ جماعتی اتحاد کو اوقات یاد ہلا دی قابض امپورٹڈ سرکار کے دن گنے جا چکے قوم کی موشی بدحالی کے ذمہ داروں کو اب جانا ہوگا حقیقی آزادی کا قافلہ منزل کی جانب روا دوا ہے سینئر صوبائی وزیر اسلام اکبار ممنوع فنڈنگ کیس اور فورن ایکسچینج ایک کا مقدمہ اسلام آباد کی بینکنگ کورٹ نے عمران خان کی عبوری زماعت میں دس نومبر تک توصیح کر دی چرمین پی ٹی آئی کی حاضری معافی کی درخواست منظور موسیقی 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 چڑھائی کے بعد پھر پس پائی امریکی کرنسی کی قدر میں ایک روپیہ بائیس پیسے کمی انٹر بینک میں ڈالر دو سو اکیس روپیہ پچیس پیسے پر ٹریٹ موسیقی گینگی کا پھیلاؤ سین میں مزید ایک سو چھانوے کیسز ریپورٹ کراسی میں چوبس گھنٹوں کے دوران ایک سو اکتیس افراد میں محلک وائرس کی تصدیق پنجاب میں بھی ایک سو چھالیس نئے مریض سامنے آگئے موسیقی بھار تیراست گجرات میں پول گرنسی حلاکتوں کی تعداد ایک سو اکتالیس ہو گئی لافتہ افراد کی تلاش کے لیے رسکیو آپریشن جاری حادثے کا شکار ہونے والا پول چار روز پہلے مرمت کے بعد کھولا گیا تھا پول پائن میں سلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے تباہی مختلف آج ساتھ میں حلاک ہونے والوں کی تعداد اٹھان میں ہو گئی ترے سٹھ لاپتہ افراد کی تلاش جاری آئی سی سی ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ میں دلچسپ مقابلے جاری دیفائی چیمپئن آسٹریلیا اور آئرلینڈ آج جاملے سامنے ہوں گے دوپہر ایک وجہ میدان لگے گا انگلیش پریمیر لیگ میں دلچسپ مقابلے جاری منچسٹر یونائٹڈ نے ویسٹ ہیم کو ایک سفر سے شکست نے دی میش کا واحد گول مارکس ریشورڈ نے سکور کیا ڈینیل میڈیوڈیوڈ نے ویانہ ٹینس ٹورنمنٹ جیت لیا فائنل مقابلے میں روسی کھلاڑی کینیڈین حریف ڈینیس والوف کو شکست دی میچ کا سکور چار چھے چھے تین اور چھے دو رہا موسیقی